چاہت کا سم نہیں ہے کوئی رسم نہیں ہے دل کا وہ ہم نہیں ہے پناہ ہے تم کا تم جہاں ملیں گے ہم وہی نہ چاہیے تم سے زیادہ تم سے کم نہیں آپ کو میرا سلام بس یہ نا جو یہ جو میں نے جیسے بنا یہ نا اس کو بنا گیا کوئی خوشیاں چڑی ہوئی تھی تو انہی خوشیوں کے چکروں میں میں نے یہ ملک کے تھوڑا سی یہ فن کر لیا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جی تو جس کو پسند ہے وہ لائک کردے جس کو نہیں آیا تو پھر وہ جس کو نہیں پسند آیا تو وہ یاد اس کو لائک کردے کیونکہ یہ ڈیش میں نے بڑی اچھی بنائی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے تو آپ پتہ چلینا کہ یہ آج کی جو ڈیش ہے نا کتی یمی ڈیش بنائی ہے میں نے آپ کی مزے ہو جانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہنا یہ یونیک سی ریسپی ہمارے ہاتھ میں چڑھی ہے ٹھیک ہے جو ذائقے میں بہترین ہے اور بنانے بھی بھی ایزی اور بہت جلدی بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے مزے ہو جانے ہیں کوئی اگر میں اچانک سے آجائے نا تو اس کو بھی آپ نے مزے کرا دینے اور بچوں کو آپ نے خوش کر دینا ہے تو یار یہ آپ جب بھی ڈیش بنائیں گے بننے یہ جھٹ پٹ ہے ٹھیک ہے جی تو ویسے میند تو بڑی ہوتی ہے کھانے پر لیکن یہ جب بنانا آ جاتا تو پھر جھٹ بڑی چیزیں بن جاتی ہیں لیکن ایفٹ تو ہر چیز کی پیچھے ہوتی ہے تو اس لئے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ اتنی میں ایفٹ کر رہی ہوں ہوتی مزے مزے کی ڈیشیت آپ کے لئے لے کے آ رہی ہوں تو یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لو لائک کرو میری ویڈیو کو ٹھیک ہے جی کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ ٹھیک ہے اور میرے ٹک ٹاک پہ بھی یار چلے جاؤ انسٹرگرام پہ بھی چلے جاؤ اور سپورٹ کرو مجھے کیونکہ میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دیش ہے وہ بڑی یمی ہے آپ کے مومے پانی تو آ رہا ہوگا اتنی اچھی بائٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب یقین کریں جتنی آپ یہ دیکھنے میں یہ یمی نا اتنی کھانے میں اس سے بھی زیادہ یمی اور یار اتنی جلدی بن جاتی ہے اتنی مزے کی ہے کہ آپ کی یہ دیش جو ہے نا فیورٹ بن جانے ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہاں پہ جو جو میں آپ کو توڑ کے بوٹی کا سارا سسٹم دکھا رہی ہوں نا یہ میں سجی بنائی ہے میں نے اس کے ساتھ چاول بنائے ہیں شملہ مرچ والے اور وہ گاجر والے جو سجی کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لیکن یہ جو طریقہ جس طریقے سے میں نے بنائے ہیں جس طریقے سے میں نے اس کو سارا مسالہ لگایا وہ طریقہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا اچھا جی اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک جو ہے نا چرگہ کروا لیا جو یہ لیکن میں نے سجی بنانی میں سکن کے ساتھ نہیں لیے ٹھیک ہے جی میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر نمک ڈال دوں گے ٹھیک ہے تو اس کی یخنی نکلے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اور یہ اس ٹی میں پک بھی جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو تقریباً کو دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے کھول لیا یخنی نکل چونکہ یہ چرگہ جو ہمارے ڈان ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیے توڑا میچ لیے یعنی کوٹی ہوئی پھر میں نے نمک لیا ہے ایک جمج پھر میں نے لال مرچ لی ہے ٹھیک ہے جی پھر میں نے یہ چاڑھ مسالہ لیا ہے پھر میں نے حلدی لی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں لسن ڈالا ہے کوٹ کے اب لسن پودر بڑا ساتھ ہے پھر میں نے سکا دھنیا ڈالا ہے پھر میں نے زردہ رنگ ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی پھر میں نے یہاں پہ میدہ ڈالا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر میں نے یہاں پہ دہیں ڈال لی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں اس کا مسالہ تیار کری جو مریض سجی کو لگے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ نے دیکھا تھا میں نے یخنی نکالی تھی سجی مری وہاں پر ڈن ہو چکی ہے ٹھیک ہے جانے کہ وہ اس کی یخنی نکل چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک وہاں پہ میں نے دھکن دے دیا تھا مسالی دیری کر لی تو یہ پک کر آتا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ جو مریض سجی ہے ٹھیک ہے جی وہ اس کی یخنی نکل چکی اس کے بعد آپ نے دیکھا جو میں مسالہ آپ کے ساتھ نے ریڈی کیا تھا وہ میں اس کو اچھے طریقے سے لگا لوں گی بال میں پھر مجھے تھوڑا سی تنگی ہو رہی تھی پھر میں ٹری میں نکالیا اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یار کیا خوبصورت جو ہے نا مسالے کی شکل ہے اور بڑے ہی کم جو ہے انگریڈینٹس ہیں اور بہت ہی مزے کا یار یہ جو سجی ہے نا بڑی مزے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جانا کہیں نہیں ویڈیو ہوگا ہم نے انڈ تک دیکھنا ہے ابھی آگے بہت ہی اچھا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ وہ جو یخنی تھی وہ میں نے سائٹ پہ کر لی پھر اسی دیشکے کے اندر میں نے دیسی گھی ڈالا تو اس کے اندر میں نے ایک پیاز ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کو میں سرسا کروں گی براؤن براؤن کرنے کے بعد میں اس میں ایک چمچ لسن کا ڈال دوں گی ٹھیک ہے میں نے دیسی گھیویوز کیا آپ کو کوئی سا بھی کوکنگ آئی لے سکتے آپ کی مرضی میرا مقصد آپ کو ہیلڈی کو نہیں سکھانا کیونکہ میرے لئے آپ کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لسن ڈال دیا تھا لسن ڈالنے کے بعد جو میں نے گاجر شملہ میں چکاٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس کا چاولوں میں جب سجی ہوتی سجی کے ساتھ اس طرح کے چاولی ملتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہر بنانے کا انداد ہر کسی ایک کا اپنا اپنا ہوتا لیکن یہ بہت مدے کے چاولی ہیں آپ دیکھ میں نے اس کی بھنائی کی پھر آپ کو پتہ وہ جو میں نے مسالہ لگایا تھا یہ سجی کو تو وہ میں نے سارا جو ہے لگا کے دیچکے کے اندر رکھ دیا اور اس کو میں سٹیم مطلب دوں گے آوریڈی گل چکا لیکن ثورت میں اس کو سٹیم دوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو پلٹوں گی ٹھیک ہے پلٹنے میں یار یہ ٹوٹ گئی تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تو آپ اس کی خیر ہے یار اس کو ہم اکٹھا کر کے لگا لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ جلے نا نیچے لگے نا تو میں نے ہلکی سے وہ جو یخنی تھی اس کو اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا یا میں نے جاول بھگو کے رکے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سجی ہے وہ ڈن ہو چکی ہے ابھی اس کا آگے پرسجر یہ تھوڑا سا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہی ڈن ہونا اس نے ٹھیک ہے یہ آپ دکھے میں نے اس کو تقریباً کوئی دس پندرہ مکس پنسیم دیا تھا دوبارہ سے پھر اس کے بعد میں نے یہ جو ساری یقنی تھی وہ میں نے وہاں پہ ڈال دی مسالے کے اندر یہ دیکھیں تو مسالے کے اندر میں میں نے اس کے اندھر چاول ڈال دی ہے ماں چاول ڈالنے کے بعد ٹھیکی میں اس میں تھوڑا سا چارڈ مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں تھتھ gote سا부ہ میں بھی یائٹ کروں گی تو میں اس کو کر دوں گی بند اور یہاں پہ جبتہ کچھ آمارے پک کریں ہے پہ میں دو لیمن میں نے لیے ٹھیک میں نے اس کے اوپر وہ جا ساجی کو بسہ رہا میں نے چاڑ مسالہ ڈال دیا پھر اس کے بعد میں سارے لیمن اس کے اوپر ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں چاول جو ہیں تو سارا پانی رہ گیا پھر میں اس میں اس کلی ملچ ڈال لی ہے ٹھیک اسی سٹیج میں میں اس کو دس ملکہ دم دے دوں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا پانی رہ جائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو دم دے دیں یہ دیکھیں جی دم دینے کے بعد جو ہمارے چاہ والے کتنے بہترین ریڈی ہو گئے جو میں سجی کے ساتھ سرف کروں گی اب دیکھا ہوگا اس میں میں نے کوئی نمک میرچ مسالے کچھ نہیں ڈالا سارا کچھ وہ جو سجی کا مسالہ ہم نے اس کے اندر رکھا تھا اس میں سے نکل کے سارا فلیور اس میں جا جکا تھا ٹھیک ہے جی میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا میں نے بس تڑکہ لگایا سجی کو اندر رکھا اس کے بعد وہ جو اس کے مسالے سے جوسیس سے وہی اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں پھر میں نے یخنی ڈال دی اور پھر میں نے چاول اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنا کھلا کھلا چاول علیدہ علیدہ چاول جائے اتنا بہترین چاول بننا اتنا بہترین چاول بن کے ریڈی ہوا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سجی کو لگا دیا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین شکل ہے یار کھان آئے کا تو میں کہتی ہوں شکل سے پتا چل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر میں نے اس کے اندر بھی سر سے چاول بھر دی ٹھیک ہے جی تو اتنی یہ بہترین اتنی یہ لذیذ مزیدار تو اس لئے میں کہتی ہوں ویڈیو کو آپ لائک کر دیا کریں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور مجھے کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے یہ جو میں محنت کر رہی ہوں یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ کے دل تک پہنچ بھی رہی ہے میں کہتی ہوں میں یہاں پہ محنت کر رہی مجھے آپ کے سپورٹ چاہیے ٹھیک ہے جی تو آپ کی سپورٹ ہوگی تو اسی طرح کی جو ہے اچھی اچھی ڈیشیز میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پھر نوٹسکیشن آپ کو نئی ویڈیو کا مل جائے گا ٹھیک ہے جی اور بس آپ کچھ فری ہے لائک کرنا فری ہے کومنٹ کرنا فری ہے ٹھیک ہے جی تو لائک تو پھر ایک بندے کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے ملتی ہے تو پھر بندے کو اگلی جو ویڈیو بنانے اس کی لئے بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ میں محنت کر رہی ہوں تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت سپورٹ کریں مجھے لائک کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو میری ٹک ٹوک کو بھی فالو کریں میری انسٹراغرام پہ بھی آپ لوگ چلے جائے ٹھیک ہے جی وہاں پہ بھی اگر کسی کو کوئی میسج کرنا ہے ریسپی کی اکورڈنگ کچھ پوچھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے رائیس تھے جو میری سجی تھی وہ بہترین قسم کے ریڈی ہو چکی تھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ بائٹ سی آپ یہاں پہ دیکھیں وہ جو میں نے پیسز توڑے ہیں یہ میں آپ کو پاسے دکھا رہی ہوں یار اتنا مطلب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں جتنی طریفیں کروں اتنی کم ہیں یہاں پہ میں دوسرا پیس بھی لے کے آ رہی ہوں سینے کا بھی ٹھیک ہے جی لیک کا لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اتنی بہترین سجی یار گھر میں بن جاتی ہیں کسی دن میں آپ کے ساتھ سکین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اگر سکین کے ساتھ کسی کو سجی کی ریسپی مجھ سے لینی ہے تو کمنٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اگلی ویڈیو کیلئے سے یہ جی کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بیٹس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ آپ یہاں پاس سے دیکھ لیں یار یہ اتنی مزے کی سجی ہے اور اتنے مزے کے یہ رائز ہیں میں کہتا ہوں کمال دھمال مو میں پانی آرہا ٹھیک ہے جی جب میں اس کو کھا چکی سب کو کھلا چکی تھی واوا بھی بٹور چکی تھی جب میں جب ریسپی آپ کو بتا رہی تھی تو اس وقت بھی میرے مو میں اس کو دیکھ کے پانی آرہا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باہر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل گلی ہوئی سچی ٹھیک ہے جی اتنا اچھانے بنانے کے یار نئے نئے طریقے میں سوچتی رہتی ہوں اور یہ بہت اچھا اور بہترین طریقہ